بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پانی اوور وارٹنگ کر دیتے ہیں زیادہ لگا دیتے ہیں یا اس کا لیول اونچہ رکھ کے لگا دیتے ہیں یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پانی لگا دیا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بارش ہو جائے تب بھی اس بیماری کے اثار پیدا ہو جاتے ہیں اب تھوڑا سا تارکھ بوتا دوں کہ یہ بیماری کے سمٹمز کیسے ہوتے ہیں یہ دکھنے میں کیسا ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو پودے کے جڑے انفیکٹیڈ ہوتی ہیں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا جب آپ پانی لگاتے ہیں فصل کے اس ٹیج پہ جب وہ لڑک پن میں ہوتی ہے یا اس کے اوپر پھول آ رہے ہوتے ہیں تو پانی کے فوری بعد دو چار دن کے اندر اندر پودے جو ہے وہ پیلے پیلے نظر آنا شروع ہوتے ہیں خاص طور پر مڈ کی طرف سے اسی کو فوزیریم بیلٹ کرتے ہیں یہ بقیدہ ایک ڈیزیز ہے اور یہ فوزیریم فنگس ہے جو ہماری زمین میں پہلے سے ہی ڈویلپ ہے اس کو سازگار محور اور فیوریبل ٹمپریچر ملتے ہی ہے فصل کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے سب سے پہلے یہ فصل کی جڑوں کو متاثر کرتی ہے مڈ والے پتے پیلے ہوتے ہیں پہلے پہل پھر اس کے بعد والے پھر اس کے اوپر والے پھر اس کے اوپر والے یہ سٹیپ بائی سٹیپ پہلے پتے جو پیلے ہوتے ہیں وہ جل کے مار جاتے ہیں پھر اوپر والے اسی طرح پیلے ہوتے ہیں اور جل کے مار جاتے ہیں تو یہ آستہ آستہ سارا پودا جو ہے نا وہ پہلے پیلا ہوتا ہے پھر جل کے مار جاتا ہے اس میں سب سے بڑا لاؤس کیا ہے سب سے بڑا لاؤس یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی جڑیں افیکٹیڈ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پودے کی نیوٹریشن کمپلیٹ نہیں ہوتی اور پودا سٹینڈ پہ چلا جاتا ہے یعنی پودا رک جاتا ہے اب پودا رک جانے کی وجہ سے اب چونکہ وہ فلاورنگ سٹیج کو آرہا ہے اب اس کو جتنا بڑھنا ہے اتنے زیادہ فلاور آئیں گے اتنے زیادہ پھلیاں بنیں گی ہماری پیداوار بڑھے گی اب پودا جب رک جاتا ہے نا اس کو نئے پھول نہیں آتے نئے شوٹ نہیں آتے جو دو چار پانچ پھول تھے وہ پھلیوں میں تبدیل ہو جائیں گے اس سے ہماری ایبرج تسلیح بکش ہوتی نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا لاؤس ہے اس بیماری کا اور یہ اسی پرسنٹ تک ہماری فیلڈ کو متاثر کر دیتی ہے تو اب کیا کریں یہ بیماری کیسے ٹلے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ پانی محتاط ہو کے لگانا پڑے گا پانی کا لیول ہمیشہ نیچہ رکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں پودے کو پانی کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہوتی پودے کو صرف نمی کی ضرورت ہوتی ہے یہ پلے میں باندھ لیں آپ میری بات کو اور ہمیشہ جب اس طرح کا محول ہو آپ کو پتہ ہے کہ سوائل بند ڈیزیزز زور کر جائیں گی تو کبھی بھی پانی ٹریٹ کیے بغیر نہ لگائیں یعنی کہ اس کا مطلب ہے آپ کو فوسٹائل الومینیم زہر مل جائے آپ کو تھائیوفنیڈ میتھائل مل جائے کاربنڈائزم مل جائے پینکوزیب میٹال ایکسل مل جائے یا کاپروکسی کلورائٹ پچاس پرسنٹ والا مل جائے جو ان میں سے آسانی کے ساتھ آپ کو ملتا ہے وہ پانچ سو گرام سے لے کے ایک کلو تک فی اکڑ کے حساب سے پانی کے ساتھ فلڈ کریں اور پانی کا لیول نیچہ رکھیں آپ کی فصل میں بیماری آتی ہی نہیں ہے وہ اس کو کور کر لیتے ہیں فرس کر لیں یہ فارمول آپ کو مہنگا لگتا ہے جب فلڈ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے دوائی کی کوئنٹیٹی ڈبل ہوتی ہے تو اگر یہی چیزیں آپ فولیر میں لے کے آئیں گے تو وہ دو سو پچاس گرام فی اکڑ کے حساب سے استعمال ہوں گی سپریے میں تو آپ ہر آٹھ دن کے بعد انہی زہروں میں کچھ زہریں لے لیں وہ سپریے کرواتے رہیں تب بہت سارا فائدہ ہو جاتا ہے ایک بات ذہن میں رکھیں جو اپلیکیشن میں کیمیکل بتا رہا ہوں اس سے صرف اتنا فرق پڑتا ہے اگر اٹیک ہو جائے تو چند دن کے لیے یہ ڈیلے ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر بیماری آ جاتی ہے پھر اپلیکیشن کرتے ہیں چند دن کے لیے ڈیلے ہو جاتا ہے پھر بیماری آ جاتی ہے پھر اینڈ تک فصل کے آخر تک یہ بیماری اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی بڑی وفادار بیماری ہوتی ہے اور یہ پھر ہر سال آتی ہے جب ایک دفعہ آ جائے تو اسے خرچہ زیادہ ہوتا ہے بار بار جب بیماری ہمارے پودے کو ایفیکٹڈ کرتی ہے تو پودے کی کارکردگی بھی متاثر ہو جاتی ہے وہ آپ کو تسلیح بخش پیداوار دے ہی نہیں سکتا اس طرح کا پودہ جو بار بار ایفیکٹ ہو رہا ہے تو اس لیے اگر آپ پرمنٹ بھی اس کا حل چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ ٹرائکوڈرما کی طرف آئیں اور بہترین آپشن آپ کے پاس ایک بالکل نئی لانچ ہے جسے ٹرائکو مناس کے نام سے لائے گیا مارکیٹ میں یہ گرین پاکستان نیچر فارمنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ نے بنایا ہے پروڈکٹ اس میں ٹرائکوڈرما اور سوڈو مناس بیکٹیریا کا کمبینیشن ہے یہ پانچ لیٹر کا کین ہے اور فی ایکر پہلی دفعہ دس لیٹر اس کے بعد ہر پندرہ بیس دن کے بعد پانچ لیٹر پانی کے ساتھ فلڈ میں ڈالتے رہیں آپ کی فصل میں بیماری آتی ہی نہیں ہے چونکہ یہ زمین میں جا کے ملٹیپلائے ہوتے ہیں یہ نیچرل ہوتے ہیں اور یہ ہر اس فنگس کو اپنے اٹیک میں لیتے ہیں جو بیماریاں لے کے آتی ہیں یا بیماریوں کے پیتھوجین جو ہماری ہوسٹ کے اوپر ہمارے پودے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں یہ ان کو اپنی گرفٹ میں لیتے ہیں اور جب تک اس کو کل نہیں کر لیتے اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ ایک نیچرل ہے آپ اس کی کوئی ایک سپائری بھی نہیں ہوتی آپ اس کو اگر اپنے خیتوں میں ہر پندرہ دن کے بعد فلڈ میں کرتے رہیں تو اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ اس پروڈیکٹ کو کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے دیکھیں ہر وہ بیماری جو زمین سے شروع ہوتی ہے اور جڑوں کو بلب کو مڈوں کو تنوں کو گلا دیتی ہے خواہ اس کا ریزن بیکٹیریل ہے جراسیمی ہے یا فنگس کا ہے ہر اس بیماری کے لیے یہ کارگر ہے اب فصل کوئی بھی ہو یہ معاملہ وٹر کی فصل میں ہے سٹوبری کی فصل میں ہے خربوزہ تربوز کی فصل میں ہے ٹیماتر مرچ کی فصل میں ہے یا کسی بھی فصل میں جو زمین سے بماری آتی ہے اور جڑوں کو بلب کو مڈوں کو اور تنوں کو متاثر کرتی ہے یہ ہر اس بیماری کے لیے کارگر ہے اور ایک سستہ سورس ہے مجھے محید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوئی ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم